موسیقی 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 تو اس میں میں پھر تین مہینے کے لیے برطانیہ آیا اور پھر برطانیہ میں مجھے بڑا ہی خاصا ایک اچھا دلچسپ لگا محول کمپیر ٹو جرمنی تو اس ٹائم پہ انوار بھائی پھر جرمنی سے کمپیر کیا جب میں نے برطانیہ کو واپس جب جرمنی گیا پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ میں نے میری جو اصل ڈیسٹنیشن ہے یا میری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ میں واپس برطانیہ جاؤں اور برطانیہ میں جا کے رہوں اور وہیں پہ سیٹ ہوں گی تو پھر میں ٹو تھا دن ٹو میں جو ہے وہ برطانیہ آ گیا اور یہاں پہ پھر میں نے سٹیڈی جو ہے وہ شروع کی پڑنا وغیرہ شروع کیا کام چم شروع کیا اور اس کے بعد پھر یہی کی ہو کے رہ گئے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان میں آپ نے اپنی امتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی پاکستان میرا میری پدایش جیلم کیا جی ہم لوگ جیلم سے ہیں اور جیلم میں ہی ہم لوگوں نے وہیں پہ گرون اپ ہوئے وہیں پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایڈوکیشن حاصل کی وہیں پہ ہی ناصر پبلک سکول تھا وہیں پہ ہم جو ہے وہ پڑے ہیں بس اس کے بعد پھر ہم اسلامی اکال کالج جو ہے وہ ادھر پہ پھر میں تھوڑی ایڈوکیشن میں نے ملتان میں بھی بھاوہدین ذکریہ یونیورسٹی میں بھی میں نے تھوڑی سی تعلیم آسل کی کچھ پرائیوٹ بھی جو میں پڑھتا رہا ہوں وگر کوئی اتنا خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کوئی ہوتا نا ماسٹر کوئی گریجویشن کوئی اس ٹائپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں اچھا بہت اچھا کیا کہ آپ نے جیلم کا ذکر کیا کیونکہ چونکہ ہماری کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی میری زندگی کی اگر میں اپنی زندگی کے صفات الٹاتا جاؤں پیچھے تو اس میں جیلم کا ایک چپٹر بھی ہے اور ریورویو روڈ پر ہم کچھ سال رہے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے جیلم کی یادوں میں سے سب سے خوبصورت یاد دریا کے کنارے بیٹھنا تھا اور میں ابھی بھی جب پاکستان جاتا ہوں تو میں جیلم ضرور جاتا ہوں کیونکہ جیلم سے یادیں بہت مابست ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پھر ایک اخبار نکالا جب آپ ایک سٹوڈیو میں داخل ہو رہے تھے تو میں اس سٹوڈیو سے باہر جا رہا تھا اچھا اس میں میں تھوڑا سا بتاؤں میں یہاں پر جو اخبار ہفت روزہ یوکی ٹائم کا یہاں پر جو اغاز کیا میں نے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر 2005 میں اس کا اغاز کیا اور پبلک پبلش کرنا جو ہے وہ 2006 میں ہم نے اس اخبار کو پبلش کرنا شروع کیا اور الحمدللہ اس اخبار کو اس دوران ایک سال ہم نے ڈیلی بھی کیا اور ابھی بھی یہ تقریباً ڈیلی ہے مگر اس کے ویکلی انڈیشن جو ہے مگر یہ کہ الحمدللہ 2006 سے لے کے آج تک یہ اخبار جو ہے وہ ریگولر پرنٹ بھی ہو رہا ہے ویب سیٹ پہ بھی ہے چل بھی جہاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن میں بھی میں نے جو انٹری کی جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے جب میں سٹوڈیو میں ان ہو رہا تھا تو آپ آؤٹ ہو رہے تھے تو ایک لحاظ سے تو آپ ہمارے سینئر ہیں کیونکہ جب ہم ٹیلی ویژن میں قدم رکھ رہے تھے اس کی تو اتنی لمبی کوئی ہسٹری نہیں ہے میں اس قدم رکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اندر اس وقت تو آپ گروہ تھے ٹیلی ویژن کے تو ظاہری بات ہے آپ ہمارے سینئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اینڈ آف دی ڈی میں اس ٹیلی ویژن کا بھی اور تمام ان ٹیلی ویژن کا جن ٹیلی ویژن نے ہمیں موقع دیا ٹیلی ویژن کے مالکان کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک کیریئر بنایا اور ان ٹیلی ویژن اور ان مالکان اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا جو ہے وہ آج ساہتی کیریئر ان کو کرر جاتا ہے اچھا یہ فرمائیے کہ آپ چونکہ مقامی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں آپ نے کتابیں بھی اب لکھی ہیں ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کرتے ہیں اگر آپ خود کو خود کی ایک آئیڈنٹیٹی بتائیں تو آپ کون ہیں آپ صحافی ہیں آپ ایک ایوورڈ سرمنی کے میننجنگ ڈائریکٹر ہیں آپ ایک سیاستدان ہیں آپ ایک شاعر ہیں آپ کیا ہیں سر یہ سارے جو ہونا یہ شوق ہیں یہ ہوئیز ہیں شاعری جو ہے یہ ایک شوق ہے شاعری جو ہے ایک ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ شاعری والا کوئی محول ہے ہی نہیں ہے اور زندگی اتنی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو چکی ہوئی ہے کہ اب شاعری کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا شاعری فروج پہ کی اور بھی کبھی کبھی موقع ملتا ضرور کرتے ہیں مگر شاعری جو ہے وہ ایک ہوئی ہے دیفنیٹلی اور جو ایوارڈ سرمین کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2009 سے ہم نے ایوارڈ جو ہیں یہ شروع کیا تھے اور ایوارڈ کرنے کا مقصد صرف انوار بھائی یہ ہے کہ پیورلی ہم لوگ جو ہے یہ کوشش کریں اور یہ اوورسیز پاکستانی مارا فرض بتا ہے کہ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرتے رہنا چاہیے جس سے پاکستان کا نام روشن ہو اور ہم اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتے رہیں اوورسیز پاکستانی میں نے جو ہے وہ یہ 2009 میں اس وقت کے آئی کمیشنر جناب واجے شمسل حسن صاحب کے ساتھ مل کے ایک بیڑا ہٹھایا تھا ہم نے اور اس کوش کیا اور اس کے بعد اتنی زبردست پذیرائی ملی کمینٹی کی طرف سے کہ اس کے بعد ہر سال ہر سال اور پھر ماشاءاللہ ہم نے دس سال جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہیں پاکستان اچیمیٹ اوارڈ انٹرنیشنل کے یہ 11 سال تھا اس سال میں ہم نے کرنا تھا مگر کرونا کی وجہ سے نہیں کر سکے جہاں تک دیگر اوارڈ سیرمینیز ہیں اس میں ہم ایشین فوڈ اوارڈ بھی کرتے ہیں بزنس اوارڈ بھی کرتے ہیں تو اینڈ آف تا ڈے یہ ہمارا بریڈ ان بٹر بھی ہے تو ایونٹس اور پی آر جو ہے یہ ہمارا بریڈ ان بٹر بھی ہے اخبار بھی ہمارا بریڈ ان بٹر ہے مگر اوارڈ سیرمینی پاکستان پاکستان کے لئے جو کرنا اس میں پیولی ہماری یہ مقصد جذر بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ستارے ہیں آپ جیسے جتنے بھی سٹارز ہیں جن لوگوں نے گراؤنڈ لیول پر شروع کیا چاہے وہ کسی بھی شعبہ میں ہو اور انہوں نے ایک بڑے لیول پر ایک اہم کردار دا کیا ہے ان کو ہم پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں اور ان کو پوری دنیا کے سامنے رانے کا پھر مقصد بھی یہی ہے کہ بتایا جائے پوری دنیا میں کہ پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی شعبہ میں کسی سے بھی کم نہیں مین مقصد سے یہی تھا کہ پاکستان کو ہم پرموٹ کریں اور اس کے علاوہ پھر کلم نگاری ابھی میرے جو ہیں وہ ویکلی آرٹیکل میں لکھتا ہوں روزنامہ خبریں ہیں روزنامہ نوائی وقت کے اندر اس میں بھی آتے ہیں تاہری بات ہے وہاں سے ایسے شخصوں نہیں ملتے مگر یہ ہے کہ شوق ہے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے جو بھی آواز وغیرہ اٹھاتے ہیں کوشش کر رہے ہیں جی بس انوار بھائی آپ کو دیکھے دیکھ کے بہت کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ فرمائیے کہ ساؤت ایشان کمیونٹیز کے اندر بہت کانٹروورشل ہو جاتی ہیں اگر آپ آکے چلنا شروع کریں تو پیچھے سے کھینچنے والے بے شمار آ جاتے ہیں کیسے منٹین کر لیتے ہیں آپ چونکہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ نہیں ہے بہت اہم بات آپ نے کی ہے خاص طور پر ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس پہ تو انوار بھائی ہے کوئی اللہ کی بڑی رحمت ہے جو یکے کے اندر کمیونٹی ہے بایر کی تو مجھے نہیں پتا ہم لوگ جو ہیں وہ لیک بولنگ میں ماشاءاللہ کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے ہم آگے ہیں مگر اس کے باب مجھود ڈس ہارڈ میں سمجھتا ہوں نہیں اگر دس لوگ جو ہیں وہ آپ کی لیک بولنگ کے لیے ہیں تو پانچ یا دو یا تین لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو انتہائی مخلص پاکستانی ہوں گے اور وہ جو دو تین لوگ ہیں وہ سو کے برابر ہوتے ہیں ان کی طاقت ان کی اوسرا افضائی ان کی پاور ان کا ان کی سپورٹ ان کی کنٹریبیشن وہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے کئی ایونٹس کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کامیابی مل جاتی ہے جہاں تک کنٹریبیشن کی بات ہے تو جنہوں نے نیگٹیو بات کرنی ہے انہوں نے تو کرنی کرنی ہے جنہوں نے جن کو ایوارڈ نہیں ملنا ان کے لیے بھی فور ایکجمپل جس طرح ہم نومینیشنز وغیرہ کرتے ہیں پانوار بھائی ہر سال ہمارے ساتھ یہ ایکسپیرنس ہوتا ہے کہ جب ٹوپ تھری میں ٹوپ تھری شورٹ لسٹ نومینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں فور ایکجمپل اگر میں کسی کٹیگری میں میڈیا کی کٹیگری یا جنللزم کے اندر میں ٹوپ تھری میں آگیا ہوں اور مجھے اگر ایوارڈ نہیں ملا تو میں نے یہی سوچنا ہے کہ یہ دو نمبر ایوارڈ ہیں بس یہ ایوارڈ حالانکہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر مجھے شورٹ لسٹ کیا گیا تو چار ساٹھ جتنے بھی جنللسٹ اس کے اندر مجھے شورٹ لسٹ کیا گیا اور اگر ٹوپ تھری میں آیا ہوں تو یہ بھی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اور اگر وینر کوئی اور ہے تو آخر کوئی نہ کوئی تو اس میں کوئی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ کچھ کنٹریبیشن تو ہوگا نا مگر یہ ہم لوگوں نہیں سوچتے کنٹریبیشن کی جو سب سے بڑی بجا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو مطالبات ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ وہ پوری نہیں ہوتی اور تھوڑا سا فیکٹر جو ہے وہ جیلیسی کا بھی ہے مگر یہ کہ چال رہا ہے الحمدللہ جتنی بھی اور آپ نے دیکھا کہ ٹھیک تھا جیلیسی اور مخالفت ان سب کے باوجود سر جی کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے جس کا ایم جس کی نیت صاف ہو اللہ تعالی اس کو ہمیشہ میند کا پھل دیتا ہے اور آپ نے دیکھا ہم نے دس سال مکمل کیا اور دس سال مکمل کیا جو دسوہ ایوارڈ کیا ہے ہم نے برطانیہ کی ہسٹری کا کہہ لیں کہ سب سے بڑا پاکستانی ایوینٹ تھا کام کیا ، ایوارڈ کیا جو ایوارڈ کیا ، ایوارڈ کیا آل مکمل کیا پھر موردن ڈیٹھ ہنڈر پیپل اور پھر موردن فائیو فیڈرل منشتر تھے اس ایوینٹ پہ دس سال پر مہنچہ خوش ہوکے جو بڑے اچھٹے کے ساتھ اپنے سیلیبریٹ کی ہیں ہر سال کرتے رہیں گے یہ کرونا نہ ہوتا تھا انشاءاللہ اس سال بھی ایوینٹ ہونا تا لازم یہ فرمایے گا کہ ایک ایک اخبارنویس ہوتے ہوئے آپ اور چونکہ آپ سفر بھی کرتے رہتے ہیں اکثر آپ ٹریول کرتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں برطانیہ میں آباد جو اردو اخبارنویس ہیں کیا ان کی کوالیٹی آف ورک سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کس دور کی بات کر رہے ہیں اسی دور میں جس دور میں ہم رہا رہے ہیں نہیں دور ہر سال دور تبدیل ہوتا ہے اب تو انوار بھائی پرنٹ جو ہے وہ رہی نہیں گیا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور اگر ہم سپیسیفکلی ایتھنک میڈیا کی بات کریں اردو اخبار کی بات کریں اردو اخبار تو ختم ہو گیا سر اردو اخبار پڑھنے والے جو ہیں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے ان کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے ان کی انٹینشن ختم ہو گئی ہے تو جب ریڈر نہیں رہے گا کاری آپ کے فصل نہیں رہے گا تو پھر اخبار کیا ہوگا اس دور میں جو بھی اخباریں اس وقت چل رہی ہیں they are surviving وہ بھی بڑا badly survive کر رہے ہیں اب دیکھیں نا کتنی زیادہ اخباریں تھی جب آپ ٹیلیویزن سے نکر رہے تھے ہم jump in کر رہے تھے اس وقت اتنی اس وقت کم از کم آٹھ نو دس گیانہ بارہ اخبارات تھے اب جو آٹھ لی تین یا چاہ دو یا تین اخبارات ہیں جو regular اس وقت print ہو رہے ہیں مارکٹ میں آ رہے ہیں باقی تو اب اخبار تو رہے ہی نہیں نا جہاں تک بات ہے ان کی delivery کی میری satisfaction کی تو ہر بات یہ ہے کہ وسائل ان کے پاس ہوں تو وہ کچھ کرے نا میں تو اس پر ذرا positive لوں گا اور جو اخبار نویز ہیں یا اخبار کے مالکان ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں including national newspaper جو پاکستان کے اندر بھی ہیں ان کو بھی basically آپ ایڈ کر لیں یہاں بھی کچھ ہے ہی نہیں ہے نا reader ہی نہیں ہے آپ کا آپ کے پڑھنے والا ہی نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک روٹین بنی ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی corner shop پہ جاتے تھے pro station پہ جاتے تھے news agent پہ جاتے تھے ہندھیلی جا کے اخبار لے کے آتے تھے جو weekly تھے وہ weekly جا کے اخبار لے کے آتے تھے پیسے دے کے اور کچھ اخبارات تھے جو ہمارا اخبار تھا وہ بقائدہ طور پر مسجدوں میں shop پہ جو ہے free distribute ہوتا تھا مگر اس کے بعد آجتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ free لوگوں نے free ڈھانا بھی بند کر دی تو اخبار جو ہے وہ محدود ہو گیا ہوا ہے اور اس میں اگر اخبار نویس یا اخبار کے مالکان جو ہیں وہ صحیح اگر اپنی delivery اس وقت نہیں دے پا رہے اس دور میں نہیں دے پا رہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں اگر public کی جو ہے وہ interest ختم ہو گیا ہے تو پھر جب public interest نہیں دے گا تو advertiser جو ہے وہ نہیں دے گا اور جب آپ کے پاس add نہیں ہوں گے تو پھر اخبار جو ہے وہ پھر survive ہی کرے گا اچھا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے مدلک ریپورٹنگ کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو صحافی ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے جی یا وہ اس طریقے سے اپنے وطن کی جو تصویر ہے اس کے دلکش مناظر پیش نہیں کر پاتا جبکہ دوسری جنب دیکھیں کیونکہ یہاں آکے آپ کو انڈین اور پاکستانی میڈیا کا comparison نظر آتا ہے اور اکثر میں آپ کی پوسٹس پڑھتا رہتا ہوں جن میں بے شک پاکستان سے محبت کا بہت اظہار ہوتا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسائل ہیں جیسے کہ پاکستانی اس وقت برطانیہ میں ائر ٹریبل کے حوالے سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی مقامی اخبار ان کے خلاف خبر لگا دے اس خبر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اگر کسی کو بولنا پڑے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامی کا اظہار کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کیا ہمارا صحافی جو برطانیہ میں آباد ہے وہ نابلد ہے علم نہیں ہے اس کو یا اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے یا پھر اس کو فرق نہیں پڑتا دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ہیں یس ٹریننگ کا بھی ایک داروں مدار ہے ضرور مگر انوار بھائی وہ کہتے ہیں نا وہ پرمین شاکر کا کچھ شیر تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے فور ایکزمپل جس طرح کوئی ایت کی بھی بات کی آپ نے پی آئی کا لے لیں جو پاکستان میں ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ فیک نکل آئے ہیں اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے کتنا ہم لوگ ڈیفینڈ کریں گے دیکھیں بھی کہ جنرلسٹ ہمیں تو یہ تلقین تو جیفینٹلی کی جاتی ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میرا یہ اپینین ہے کہ کوئی بھی اس وقت آپ کا پرائم مینسٹر ہو چاہیے تعلق پارٹی سے ہو پاکستان مسلمی قنون سے ہو پاکستان طریقہ انصاف سے ہو کسی سے بھی ہو اگر وہ آپ کے پرائم مینسٹر ہیں تو آپ کو بینگ اوورسیز پاکستانی چاہیے آپ جنرلسٹ بھی ہیں آپ کو ان کو جو ہے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور جہاں پر بھی آپ کو محقہ ملے آپ ان کو بینگ اپ پریسیڈنٹ پرائم مینسٹر جو ہے وہ سٹیٹ کے ہیٹ جو ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ بھی کریں ان کی تعریف بھی کریں مگر جو نیگٹیو کام ہے ان پر کتنا پردہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا پردہ ڈالا جائے گا میں نہیں پتا کہ میں صحیح طرح ایکسپلین کر پا رہا ہم کہ نہیں کر پا رہا جو ہمارے منسٹر ہیں ہوابازی کے جو ہے ایوییشن منسٹر جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے تقریر کر دی جس طریقے سے انہوں نے اتنی زبردست اتنی افسوسناک اتنی سٹرونگ قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد آپ یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پی اے یہ جو ہے حالانکہ پی اے کے سارے پائلٹ تو نہیں تھے نا سر پائلٹ تو آپ کی وہ لوکل جو ٹیول ہے جو لوکل ائر لائنز ہیں بوجہ ہے شاہین ہے باقی جو ائر سیال ہے سمتنگ ان کے پائلٹ بھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ہے فیفٹی سکس یا پائلٹ جالی ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پوری پوری پی آئی اے جو ہے پاکستان انٹرلیشن ائر لائن جو ہے بہن کر لی تو سر اس میں کیا ہم ڈیفینڈ کریں گے جب ہمارے اپنے ہی نشم گراتے ہیں نشم من پر بجری ہیں اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ دیکھتے اس قسم کے جب ہمیں اس قسم کی جب کمزوریاں ہماری سامنے آتی ہیں نا تو سوائے شرمینڈکی کے کچھ بھی نہیں ہے انوار بھائی اس میں ایک جنرلیسٹ کیا کرے اس کی ٹریننگ ہو یا نہ ہو مجھے بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں ڈیس ڈیس ڈو ڈاوٹ کہ دیگر ممالک کے جو میڈیا اور جو جنرلیسٹ ہیں وہ اپنی اپنی کنٹریز کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں مگر بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بہت زیادہ شرمینڈکی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جھوٹا ہی ڈیفینڈ کیا اگر کیے جائے انسان کہ جی سب اچھا 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 ہی کرتا جائے تو وہ پھر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایم اے فضول بھومیاں مار رہے تو اگر کوئی سیملیس جو ہے کوئی پوائنٹ اگر آجاتا ہے نیگٹیو پوائنٹ یا کوئی کمزوری آجاتی ہے اور اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی بیتری یا پاکستان کی خوشحالی یا پاکستان کی مصبت جو ہے وہ نیوز نہیں سمجھتے اب اس میں تو پاکستان کے جو ضمد اران ہیں جنہوں نے ڈورنس مالی ہوئی ہیں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جن کو عمام ووٹ لے کے آگے سامنے لے کے آئی ہے جو ان کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ ہم میں خاص طور پر اوورسیز میڈیا ہے یا خاص طور پر وہ میڈیا جو پاکستان کے لیے ہر وقت نظریں بجائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نیگٹیو نیوز ملے ہم اچھالیں اور پاکستان کی پکڑیاں اچھالیں ان لوگوں کو سلاب کرنے کے لیے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیں ایک بات پر میں آپ کے اگری کرتا ہوں پورسی مصبت چیزیں اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر ان مصبت چیزوں کو جتنا اگر ہم پرموٹ کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں یا بڑی بھی کمزوریاں وہ چھپ جائیں گے ان مصبت میں اس پر ہمارے جنرلسٹ ان کو کام کرنا چاہیے کچھ کام کر بھی رہے ہیں یس اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر ہونا چاہیے اب اس میں بھی جنرلسٹ وہ کہاں سے کرے جب اس کو اس کی جوب یا اس کی نوکری یا اس کی ذمت آریاں ہیں اس کے ادارے سے اگر وہ نہیں دی جاری تو وہ اپنی طرف سے کتنی کو خدمت کرے گا انواز صاحب اچھا ایک چھوٹی سی ابزرویشن آپ کو دینا جاؤں گا کیونکہ آپ ابھی تک ان ایوانوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے اس سارے منظرنامے سے پیچھے ہٹنے کا میرا ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ جو ایکسس تھا ہمارا انفرمیشن تک ہائی کمیشن میں وہ نوٹ تھرو پروپر چینل تھا وہ تھا کہ ہو نوز ہو ٹھیک سب کے لئے معلومات کی فرامگی ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی اب تو وقت گزر گیا ملیحہ لوڈی اس وقت یہاں ہوتی تھی اور عبدالباسد صاحب ہوتے تھے مجھے یاد ہے مجھے ایک بار عبدالباسد صاحب نے کہا تھا کہ کیا یار یہ روز مایکرو فون پکڑ کے گردواروں میں اور مندروں میں پھرتے رہتے ہو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ سر میں آپ کا کام کر رہا ہوں جو ان کو بہت گرانگ گزری تھی بات بات یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں خاص طور پر جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والی بوڈیز ہیں یہاں پر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے معلومات کا وہ آغاز غلط ہوتا ہے وہ معلومات پہنچ نہیں پاتی ہے چونکہ ایک صافی ہوتے ہوئے آپ کتنی معلومات خود اگٹھی کریں گے اگر آپ کو سورس نہیں مل پا رہا اس کا تو اچھا انوار بھائی ایک چیز میں اس میں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دور جیسے دور کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں اور ابھی اس وقت زمین اسمان کا فرق ہے پاکستان ہائی کمیشن کو لے لیں ہمارے جتنے پاکستانی ہزارے ہیں یہاں پہ ان کو لے لیں بہت زیادہ امپروومنٹ آ چکی رہی ہے بہت زیادہ تعاون کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ مصبت دینیاں آ چکی ہیں میں بڑی جنرولی بات بتاؤں کہ ملیہ لوڈی کے بعد جو آئی کمیشنر آئے باجر صاحب باجر شمسل حسن میں بڑا ہی ان کا احترام کرتا ہوں مگر انہوں نے بیڑا گھر کر کے رہ دیا ہماری کمیونٹی کا اور انہوں نے ایک بہت ہی اس کا سارا فولٹ ان کی گردن کا سریعہ تھا ان کی گردن کا سریعہ اگر کاش نکل جاتا تو آج کمیونٹی جو ہے وہ اس لیول پر نہ ہوتی ملیہ لوڈی کے دور میں جو شکایات یا جو تحفظات ہمیں تھے وہ باجر صاحب کے دور میں مزید پڑے گئے ڈبل ہو گئے اور اس کے بعد باجر صاحب کے بعد جو ہائی کمیشنر جتنے بھی آئے ان سب نے ایک سچے اور محبے وطن پاکستانی جو لیڈر ہائی کمیشنر ڈپلومیٹ بیورکریٹ ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس طریقے سے انہوں نے کمیونٹی کو کٹھا کیا کمیونٹی میں انفرمیشن دینے کے لیے چیزی سے انفرمیشن پھلانے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں انہوں نے جو بھی اچھے کام کی ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر کمیونٹی کو کٹھا کرنے میں وہ بھی ناکام رہی کمیونٹی میں انفرمیشن پہنچانے میں وہ بھی ناکام رہی واجر صاحب نے تو ویسے ہی بڑا کر دیا آج جن الفاظ میں واجر صاحب کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں سب کو پتا ہے مگر اس کے بعد کچھ ایسے آئے چاہے تھوڑے دیر کے لیے آئے چاہے زیادہ دیر کے لیے آئے ہائی کمیشنر آتے رہے اور آئے اور انہوں نے آکے جس طریقے سے کام کیا ہماری کمیونٹی کے لیے پاکستان کے لیے وہ ایک مثال ہے ابھی موجودہ جو ہائی کمیشنر نفیز ذکریہ صاحب چاہب وہ بھی اب تھوڑے دیر کے ہی ہیں مہمان ہیں وہ جانے والے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جس طریقے سے ابھی کمیونٹی کو صرف کیا اور کمیونٹی میں انفرمیشن پچائی ہے تبدیلیاں لائیں ہیں جس طریقے سے ہیلپ کی ہے کمیونٹی کی دیفنیٹلی اس کا ایک مثال ہے تو وہ والا جو دور ہے جس دور کی آپ بات کریں آپ سو فیصد باتھی کریں مگر اب بہت زیادہ تبدیلی آگئی ہے اور اب بیسے اب وہاں ہماری کمیونٹی میں شعور بھی آگیا ہے پہلے تو ایسے اتناسہ ملی ہے لو جی نے کہا جی آج ہو آج شام کو ڈنر ہے وہاں پر فانٹریزنگ ہونی ہے مو اٹھا گے ایسے ہی پیسے 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 کٹھے کا لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ کام نہیں ہوتا اب جو اگر پیسے کٹھے بھی ہو یا کمیونٹی کو سپورٹ بھی ہو تو کمیونٹی پوچھتی ہے کمیونٹی میں بھی اب جو ہے وہ شعور آگیا ہوا ہے اچھا اگر آپ کو ایک چیز تبدیل کرنا چاہیں پاکستان میں تو کیا ہو گی وہ یہ بڑا بڑا مصمومنہ سوال کیا آپ نے پاکستان میں تبدیلی ایک جو آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست یہ دونوں لیدہ لیدہ ہو جانے چاہیے یہ میرا یہ اپینین ہے مذہب اور سیاست جب لیدہ لیدہ ہو جائیں گے تو میں سمجھتوں کہ پاکستان میں بڑی ہی زبردست قسم کی تبدیلی آنی شروع ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایک چیز بدلنا چاہیں ماضی سے تو کیا بدلیں گے سر میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے نا عوام ان کو جھوٹے لارے جو ہے نا وہ نہیں دینے چاہیے اگر عوام کو ہم جھوٹے لارے دینے شروع کر دیں گے نا تو پھر کام جو ہے تو عوام کی ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیں چاہے وہ اس میں جتنی بھی زیادہ ہماری کمزوریاں ہیں ہم نہیں کر سکتے کہہ دیں یار صاف کے نہیں کر سکتے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ اپنی ذات میں کچھ تبدیل لانا چاہیں اگر آپ ری وزٹ کریں اپنے آپ کو اور آپ کہیں کہ یار اگر میں دس سال پہلے یہ نہ کرتا تو اچھا تھا کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے آپ میں تبدیل کرنا چاہیں میں واپس بچپن میں جو جانا چاہتا ہوں میرا اپڑا ایک یقین کرے خواہش ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کاش کہ ہم جو واپس اس وقت پہ جا سکتے تو اس میں پھر یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں سر کو ایک میں کیا بتاؤں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو سب سے اہم چیز جو میں فیل کرتا ہوں وہ تعلیم ہے تعلیم جو ہے وہ حاصل انسان کو کرتے رہنا چاہیے اس وقت انسان کو جو انوار بھائی فیل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کیا ضرورت ہے تعلیم کرنے کی یا دوست وغیرہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا کرنا ہے اتنا پڑھ لی ہے بس تھوڑی بہت انگلیشوں نے چاہتی ہے ٹھیک ہو گیا مگر یہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے سر کے تعلیم جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے کتابیں پڑھتا تھا اب نہیں پہلے پڑھتا تھا اب جو ہے وہ ذرا کم ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اب تو اب تو انٹرنیٹ آپ کے فیورٹ رائٹر کون ہے اس وقت موجودہ دور میں کسی بھی دور میں نہیں اگر پہلے کی بات کی جائے اگر ہم واپس جائیں 2003 میں 4 میں چلے جائیں اس وقت جو ہے وہ عمجسلام عمجس صاحب بہت اچھا جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں تطاولہ قاسمی صاحب جو ہے وہ ایک لمحہ اور ایک کہلیں کہ ایک دور میں بہت اچھے رہے ہیں جب تک انہوں نے نون لیگ کی زبان نہیں بولی جب انہوں نے میاں نوازشریف صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دی ہے اس وقت تطاولہ قاسمی صاحب کو پڑھنا چھوڑ دی آج کل خلیل و رومان کمر جو ہیں وہ میرے بڑے بڑے فیورنٹ ہے ان کا مجھے سٹائل بڑا پسند ہے لکھنے کا بھی پڑھنے کا بھی بولنے کا بھی میں ان سے بڑا مطلب ہوں اچھا یہ فرمائیے کچھ آخری سوالات ہیں اور ان میں سے ایک اہم جیز جو میں اپنے ہر میمان سے پوچھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اس کے اندر شعور آ رہا ہے پاکستان کا مستقبل اس وجہ سے روشن ہے کہ پاکستان نے تو انشاءاللہ ساری زندگی قائم رہنا ہے اور یہ تھوڑے سے وقت کے لیے آنے والے جو بھی لوگ ہیں میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا کسی تیسری طاقت کا کسی وہ جو پیچھے بیٹھ کے دورے چلا رہے ہیں کسی اس کا میں نام نہیں لیتا نہ میں کسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ سر ٹائم جو ہے نا ٹائم وہ صدا ایک جیسا نہیں رہتا پاکستان نے تو انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے رہنا ہے اب کتنا کھا لیں گے پاکستان کو کتنا کر لیں گے مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے کیونکہ شاعور آشتہ آشتہ آنا شروع ہو گیا ہے گو کہ جہالت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بہت زیادہ شاعور آ رہا ہے لوگوں میں ادھا سے جہالت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور مذہبی اتحا پسندی جو ہے نا اس میں بھی یہ ایک بڑا افسوسناک ہے کہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مگر ان سب چیزوں کے باوجود غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہر لحاظ سے ہر چیز میں امیر لوگوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی ترقی میں بھی ماشاءاللہ ایک خاصی چیزیں ایڈویلپ ہو رہی ہیں مگر انڈ آف دا ڈے جو کمزوری ہیں وہ تو آہستہ 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 ختم ہونی ہے اور مجھے لگتا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کا ابھی امیجیٹلی نہیں لانگ رن میں پاکستان جو ہے وہ اپنے پہوں پہ کھڑا ہے مزید مضبوطی سے جو کھڑا ہوگا بہترین قیادت کے اندر وہ والی قیادت نے جو اس وقت موجود ہے وہ والی قیادت نے جو ماضی میں آگئی ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی ضرور بھیجے گا کسی ایک آخری سوال کہ اگر اس وقت آپ کو واپس جنم جانے کا موقع ملے تو آپ ایک 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 سرگرمی کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی میں اپنے میرا جو گھرہ ہے پرانا میں لاست ایمی جو گیا تھا تو میں پرانے گھر میں جا کے میں نے وہ تصویریں بنائی تھی مجھے اگر ایک ایک نہیں میں دو ایکٹیویٹی کروں گا مجھے سب سے پہلے تو مجھے موقع ملے تو میں اپنا وہ پرانا گھر جو ہے بلکہ آپ دو بھی نہیں مجھے تو تین چار ایکٹیویٹیز کا موقع دے دیں آپ ایک دو پرانے گھر میں دوستوں کو بلاؤں گا اور وہاں پر ایک اچھی سی get together کریں گے دعوت کریں گے ایک محفلے مشارہ رکھیں گے ایک ایسے گپشم بیٹھے دو چار دعوتیں اچھی ہوں گی اس کے بعد میں مشیل میں نمبر تین میں وہاں پر جو ہمارے ریلوے سٹیشن کے بیک سائیڈ پر گراؤنڈ ہے وہاں پر میں کرکٹ کھیلنا چاہوں گا یہ میرا بہت زیادہ ایک ہے پھر اسی کے ساتھ ہمارے وہاں پر ایک گلی بابے جانے جانے والی وہ کانٹے والی گنی جو ہے وہ ہے وہاں پر ان کی کورنر پر ایک دکان ہوتی تھی پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ادھر بنتے والا شربت ملتا تھا گیس والا پانی وہ میں جو ہے وہ پینا چاہوں گا اور اس کے بعد میں جلن کی سائر کرنا تھا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی سنائی اور آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی خاطرین ازرات یہ ہمارے آج کے مہمان تھے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرنا چاہیں گے اگر ان کو ایک دن اپنی زندگی کا مل جائے اپنے ماضی کے اندر رہنے کا آپ سب کا شکر گزار ہوں یہ سفر بہت اچھے سے چل رہا ہے اب تک جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی داستان اپنے الفاظ میں سنائی آنے والے دنوں میں مزید لوگوں سے بات ہوگی ان کی کہانییں سنیں گے اور اس یونیک کانسپٹ کو آگے لے کے چلیں گے میرے مہمان عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو منوایا اور اگر آپ کے پاس ایک کہانی ہے تو سکرین پر دیئے ایمیل ڈریس پر رابطہ کریں آپ کی کہانی ہم سننا چاہیں گے اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی کہانی ہمیں سننی جائے تو ہم ان سے رابطہ کریں گے چینل سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کا اشتراک اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی مہمان کے ساتھ تب تک فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی